ذکر پڑھنے والے کو ملے گا تلاوت کرنے والے کو تلاوت مل جائے گی یہ کسی کو نہیں دے گا ہے تو بھئی ایسے جو تحجد پڑھتا ہے قیامر کے دن اس کے کام آئے گی جو ذکر کرتا ہے ذکر اس کو ملے گا تلاوت کرتا ہے وہ اس کے نام احمال میں شو ہوگی اور آپ لوگ کبھی اس بسی کبھی اس بسی ہے جو پھرتے ہو یہ حضور علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کے لیے پھرتے ہو آپ کے منصف نبوت کی حفاظت کے لیے پھرتے ہو جو پھیلا ہوا فیتنا اسلام کے خلاف ہے تو اس سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے پھرتے ہو تو یہ مقبول ترین عمل ہے جو قیامت کے دن آپ کے نام احمال میں ہو اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو یہاں آپ آئے ہیں اور کسی زمانے میں یہاں کوئی شہ نہیں ہوتی تھے کوئی شہ نہیں ہوتی تھے اور اب تو ماشاءاللہ بہت ساری ضروریات مہیا ہیں اس کے باوجود آپ کے مزاج اور طبائع کے مطابق جیسی راحت اور شکون گھر میں اٹھنے بیٹھنے میں ہے وہ یہاں میز کرنے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے دلوں میں کتنا ولولا پہلا ہوا کہ گھر کی رہا سے چھوڑ کر یہاں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھتیس سال حضرت اقدس حاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت ان کی رفاقت ان کی دعائیں ان کی توجہات بخش اور جتنا کام حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں ہوا پھر ان کے بعد والے بزرگوں کے زمانے میں ہوا اور پھر شیخ بن نوری رحمت اللہ علیہ کی وفاة تک ہوا یہ کام اپنی نوعیت کا ہے اور حجہ صاحب کے زمانے کا کام اپنی نوعیت کا ہے اور ان چھتیس سالوں میں ہر بستی میں جلسا ہر قصبے میں جلسا ہر شہر میں جلسا اور تمام مسلمان کلمہ گو اس میں شرکت کرتے اور اس سے پہلے یہ ہلکہ محدود تھا بطلی ایک بستی میں اگر ایک آبادی ایک مکتب فکر کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں جلسا کا نمکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ قادیانی غیر مسلم 74 میں قرار دے دیئے گئے اب ان کا تعاقب ان کا پیچھا اور اس قانون کا نفاذ اس کے لئے ایک اتماعیت چاہیے تھی تو پھر آپ دیکھیں کہ پشاور ہے بالائی حصہ ہے مانسیرا ہے جھنگ ہے اکارا ہے کراکی ہے بستی ہیں قصبات ہیں تمام بستی اور قصبات میں کونسی مسجد ہے کونسا خطیب ہے کونسا حلقہ ہے سارے حلقے جمع ہو کر اس کتنے کے خروف کے لئے لگتا ہے اور حضرت والد کے جو شیف تھے شیف حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پرانی بات ہے یوں سمجھ لیں کہ تیس کی بات ہے تیس تیس کے ستر وہ لے لیں اور درست یہ لیں اکاسی اور پچاسی سال کی بات ہے اب آپ سوچیں کہ سرگودہ اور یہ علاقہ خوشعب یہاں سے چلنا سفر کرنا اور دالوں دیوبن پونتنا کتنا مشکل تھا تو حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا دالوں دیوبن اور بڑے حضرت تشریف لے گئے تھے پھر علامہ آنمر شاہ کشمیر جیسے آپ بزرگ جو تھے انہوں نے سفر کیا وہ کندیاں شریف اور خان کا شریف آئے تھے تو ان کا وہاں جانا اور علامہ آنمر شاہ کاسمیری کا سفر کر کے خان کا سرادیا آنا یہ تو بڑے حضرت کے زمانے میں ہو گیا اور یہ جو تقنیمی بیوکییں لگتی ہیں تو یوں اگر کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس اس کا ڈھانچا اس کی تنظیم اس کے مبلغین اس کے مناظرین اس کے ساتھ ملنے والے مناظرین اور پھر مجلس کے ساتھ مسلمانوں کا جمع غفیر کا مائل ہونا اور جھکنا اور تعابل کرنا تا حضرت خاجہ صاحب اور پھر ان کی زندگی یہ سمام کر نظام من جانے بلہ ہوا ہے اور ہماری تو بس پیچھے پیچھے چلنے کی سعادت مندی ہے جہاں یہ آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے پیچھے رکھیں یہ جو ترپن کی تحریک تھی ترپن میں تحریک پہلی تحریک ترپن میں تھی اور بڑے مسلمان شہید ہوئے بڑے مسلمان شہید ہوئے تھے تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سارے نوجوان گئے تھے کہ اتنا پاکیزہ مسئلہ ختمی نبوت کا اور گورنمنٹ میں گوئی یہ مار مار کے مسلمانوں کو شہید کر دیا تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آپ مجھ سے یوں کہیں جو میں نے بات تمہیں تسلی کے لئے کہنی ہے کہ قرآن کریم سے کیوں آئے پڑھ کے دلیل دو یا حدیث سے دلیل دو یہ تو میں دوں گا نہیں لیکن احمد علی کا دل یہ کہتا گواہی دیتا ہے کہ جتنے مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت میں کافیانی صدنے کے زیر کرنے کے لئے مٹانے کے لئے عملاً حصہ لیا ہے یہ تمام اس دنیا میں اس وقت جنتی ہے یہ جنتی ہے میرے محترم دوستو آپ دوست یہاں بیٹھے ہیں آپ یقین کریں کہ اس نسبت سے کہ یہاں آنا ختم نبوت کا آفر بنانے کے لئے ختم نبوت کی مسجد بنانے کے لئے ہے کہ ایک ایسا شہر جو منکرین ختم نبوت کا ہے دین اسلام کے باغیوں کا ہے حضور علیہ السلام کے گنستاقوں کا ہے یہ تنظیم ہے گمراہی پھیلانے کے لئے اور ایک تنظیم بنی ہے اس کے مقابلے کے لئے اور دین کی حفاظت کے لئے تو یہ جتنی جگہ ہے یوں لینے کے جو مسلمانوں کی بستی بنی گولے میں اور خاص طور پر یہ چار دیواری اور یہ مسجد تو تیس سال سے اللہ کے مقبول بندے یہاں پاؤں رکھیں تیس سال سے آتے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے ہم آتے ہیں پہلے سال آئے پھر وہ برکات چھوڑ کے گئے پھر دوسرے سال آئے پھر وہ برکات چھوڑ کے گئے پھر وہ آئے پھر بعد میں آئے تو تیس سالہ برکات اس گھتے میں جمع ہے اور یہ بات آپ کو اب یہ تھوڑی سی ذہن میں نہیں اتر رہی ہے ایک بات پناتا ہوں آپ حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا سفر میں راج ہو تو مکہ مکرمہ سے آپ زمین سے تو اوپر تھے لیکن بہت اوپر نہیں تھے کیونکہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اتر نہ تھا تو اترنے کے لئے جیسے ہوائی جہاد مناسب بلندی لیتا ہے تو اس طرح برک نے بلندی لی اور بیت المقدس تک حضور علیہ السلام کو لے جائے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک جگہ برک روز گئی تو حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اتری حضور علیہ السلام اترے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ تیبہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہاں آنا ہے مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہاں آنکہ سکونت اختیار کرنی ہے کیونکہ آپ نے یہاں آنکہ رہیز کرنی ہے اسی نے مرکز اسلام بننا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سکت باب برکت جگہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں وہاں تو حضور علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا اور حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یہاں دو رکعات پڑھ تو حضور علیہ السلام نے دو رکعات وہاں نفل پڑے تھوڑا سا آگے چلے تو برا پھر رک گئی تو حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہاں آپ اترے اور اترے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہ تورے سینہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام کیا تھا ان کا یہاں آنا کلام کا ہونا برکت کی برکت کا سبب ہے دو رکعات یہاں پڑھ لے کتنی رکھاتے ہو گئی چار ہو گئی پھر براغ چلی آ پھر اس پہ سوار ہوئے آگے براغ پھر رک گئی اور رکنے کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ اترے اور یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں شعیر پیغمبر تو رہتے تھے اور موسیٰ پیغمبر مصر کو چھوڑ کر اقتدائی عمر میں یہاں آئے کے ذکر پال رہے تھے تو ان دو نبیوں کی وجہ سے یہ جگہ بھی برکت دو رکعات یہاں پڑھ لے کتنی رکھاتے ہو گئی چھے رکھاتے ہو گئی اس کے بعد پھر آپ کو گراغ پر سوار کرایا گیا تو چوتھی جگہ پھر آپ کو روک دیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کی بلادت بیت اللہم ہے یہاں ہوئی تھی تو ان کی بلادت وجہ برکت ہے یہاں دو رکعات پڑھ لے ٹیپ ہو گیا اور یہ تو حضور علیہ السلام کے امت علماء صلحاء مشاعر جیسے آپ نے کل دیکھا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی آپ عمر دیکھیں ان کی نقاہات دیکھیں اور پھر ان کا یہاں دو قدم خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے لیکن وہ اس سٹیج پر آئے اور مختصر جملوں میں انہوں نے اپنی اصحاب کا اظہار کیا کہ یہاں آیا ہوں کہ حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب تھی ایسے اتخیاء اور طلاحہ کتنے یہاں آتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کفر گڑھ ہے کہ اس سے بدترین جگہ کوئی نہیں اس سے بدترین جگہ کوئی نہیں اور اس سے بابر کر جگہ کوئی نہیں حضور علیہ السلام کی ذات کی نسبت سے اور ختم نبوت کی حفاظت کی نسبت سے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توبیق دی یہاں آنے میں بیٹھنے کی اور سننے کی اور ہر کی اب ایک بات آپ کو خاجہ صاحب کی سناتا ہوں سب گل ہیں آپ حضرت خاجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت کمالات عطا دی بہت حضرت خاجہ صاحب کا ایک سفر ہوا بہت سفر ہوا ہے حضرت کے حضرت والا کی ذات سے مجلس صحاب کو ستم نبوت قادیانیوں کے تعاقر کے لئے بیرون پاکستان گئے اللہ تعالیٰ مریقہ لے جائے حضرت والا کو جرمنی لے جائے حضرت والا کو لندن لے جائے وہاں دفاتر بنے وہاں کانفرنسے ہوئیں وہاں مجلس صحاب ختم نبوت بنی بنا کے ہی مر آگئے وہاں انگریزی لٹھنے چلے چھپتا ہے وہاں رسائل چھپتے ہیں وہاں کانفرنس ہوتی تو کتنا دائرہ اسلام کا تبلیغ کا ختم نبوت کی حفاظت کا یہاں قادیانی دجان اس کے مقابلے میں پھر مسلمانوں کے علماء بھی مناظرین بھی اور مسلمانوں کا لٹھے سر بھی حضرت والا خطاب نہیں کرتے تھے خطاب نہیں کرتے تھے اور تمام خطاب کرنے والے ان کے دل کے اشارے پر بولتے تھے ان کے ورو دادے قلبی پر بولتے تھے ایک موضوع پہ بول رہا ہے ایک موضوع پہ بول رہا ہے اور جتنا گرم ہو کے بولتا ہے ان کے چیرے پہ بشاہ کے ساتھ کہ یہ رگڑا اچھا دیتا ہے حضرت والا یہ لندن کے ایک چپر میں تشریف لے گئے تو جس کے ساتھ جس کے ہاں ٹھہر نہ تھا تو وہ گاڑی پھر آ رہا ہے تو حضرت والا نے خاموش بیٹھے جب اچھر کا وقت ہوا تو اس نے پوچھا کہ نماز وہاں مسیدیں کم ہیں اس حالوں کا ملک ہے مسلمان چالیس لاکھ تو وہ کہنے لگے کہ اگلے شہر میں میرے ایک دوست ہیں تو ان کی ہاں اچھر کی نماز پڑھیں گے شایدی تھی اور وہ تھے گوجھرے اور ہس کے کہنے لگے موسیقی